اسلام علیکم و بلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سویٹ این سیوریز بائی شیف سمیرا امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری چائنیز سیریز کو بہت اچھے سے انجوئے کیا ہوگا آج چائنیز سیریز کی لاسٹ ریسپی بن رہی ہے جس کی فرمائش بھی تھی اور میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم نے جو چلی اوائل بنایا تھا اس کے جو سارا نیچے کی جو چلیز تھی اور سارا کچھ تھا مکسچر اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے تو وہ مجھے آپ کو بتانا تھا اور اگر یہ نہ بھی بتانا ہوتا تو شہزوان چاومن کی بھی فرمائش آئے بھی تھی بہت زبدست یہ چاومن بنتی ہے آپ اس کو نومل ضروری نہیں ہے کہ چائنیز کے منیو میں بنائیں آپ اس کو کسی نومل دھنا پارٹی میں بھی بنا سکتے ہیں اچھا اس کے دو طریقے ہوتے ہیں اس کو آپ ایگ نوڈل سے بھی بنا سکتے ہیں یا ہماری نومل جو سپیگٹی ہوتی ہے اس سے بھی بنا سکتے ہیں میں آج اس کو سپیگٹی سے بنا رہی ہوں اس کو ہم نے بوائل کر لیا تین سے چار میٹ وہ نومل طریقہ جس طرح سے ہم اپنے پاسٹا کو بوائل کرتے ہیں ویجیٹیبلز میں اس میں جاتی ہیں دو سے تین ٹیبل سپون کیارٹس سلائس پیاز ایک بڑی سلائس بنگو بھی سلائس اور ہری پیاز کے پتے سبزی آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اس طرح کی چیزوں میں ایک ہی طریقے سے رکھیں اگر آپ جولین کٹنگ کر رہے ہیں تو جولین ہی رکھیں چاپ کر رہے ہیں تو چاپ ہی کریں ویسے شیزوان چاومن میں یہ جولین کٹنگ جاتی ہے باریک سلائس کیوئی چکن اس میں جائے گی ایک سینہ چکن کا بوائل اینڈ شریڈ کر کے انڈا اس میں ایک جائے گا اور باقی یہ ساری اس میں سیزننگ جائے گی چلیں چلتے ہیں اپنی وک کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بہت ہی مزے کا شیزوان چاومن کیسا بنا اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے فرینز اور فیملی کے ساتھ اپنی فیورٹ ریسپی ضرور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری کوئی بھی نئی ریسپی اور بلوگ آپ سے مسنا ہو سب سے پہلے ہم اپنی وک میں ڈالیں گے ہاف کپ شفاک کوکنگ اوائل شفاک کوکنگ اوائل ہم سب آپ سب واقع ہیں بہترین نیل ہے کولیسٹول سے فری ہے ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن نے اس کو ہمارے لیے بلکل بہترین کہاوا ہے اس میں ون ٹیبل سپون بھر کے جائے گا فائنلی چاپ کرلک ون ٹیبل سپون فائنلی چاپڈ جنجر اس کو ہم ہلکا سا فرائے کریں گے جب تک اس کا اچھے سے ارومہ نکل آئے فریگرنٹ ہو جائے کولسون برینڈ لیا تھا میں نے اپنی سپیگیٹیز کا پورا پیکٹ بوائل کیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ون سلائسٹ پیاز باقی ویجیز لازٹ میں میں ڈالتی ہوں کیونکہ اس کو آپ کو پتہ ہے کہ ہم بہت زیادہ سوگی نہیں کرنا ہے پیاز ابھی ڈال لیوں سو دائٹ یہ تھوڑی سی کچھی پکی ہو جائے ہلکا سا پیاز کچھی پکی ہوگی پھر ہم اس میں ڈالیں گے ون ایگ انڈا ڈال کے اس کو ہم اس کا سپریمبل بنائیں گے پھر ہم ڈالیں گے ساری سیزنکس ونڈ سوسز اور جو ہماری چلیز ہیں جو آپ کو میں نے بتایا تھا یہ جائے گی 3-4 ٹیبل سپونڈ اچھا میں اس ریسپی میں ڈال رہی ہوں آپ اور بھی بہت ساری ریسپیز میں یہ چلی اوائل کی جو ریمیننگ چلیز ہوتی ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہو بیف میں بھی جاتا ہے چکن میں بھی کسی میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کا فلیور بہت مزیکہ ہوتا ہے میں ایک انڈا ڈالوں گی آپ دو بھی ڈال سکتے ہیں بس کتنا سا اس کو کرنا ہے ہم نے تاکہ یہ آگے بھی اس نے پکنا ہے تو یہ زیادہ نہ سوگی ہو جائے ون ایک ڈیٹن پھر ساتھی اس میں ہم اٹ کریں گے اپنی سیزن 3 تیبل سپونز یہ ہمارا چلی کا پیش جائے گا 3 تیبل سپونز بھر کے 1 تیبل سپونز سالٹ بکوز اس میں سوسیز جائیں گی 1 تیبل سپون چلی چکن پاوڈر صرف 1 تیبل سپونز سویا سوس 2 تیبل سپونز چلی سوس 2 تیبل سپونز یہ پتلی والی ہے کچپ 1 تیبل سپونز یہ میں مزے کی بھلتی ہے شیر بھون چاو میں دیکھو ماشاللہ تیارہ کلر آرہا ہے لیکن پیپر ہمارا رہ گیا ہے وہ میں اس میں دالوں گی 2 تیز لیک بیپر پاوڈر پس یہ ڈال کے اب ہم اس کو بہت اچھے سی مکس کریں گے اور ہم اس میں پھر اپنے سارے ویجیز ویجیز میں پاس ہیں کیارٹس، سپرنگ آنین، لیوز آنین نہیں ہے اور کیابیج اب میں اس میں آٹ کروں گی بویلڈ این شیڈڈ چکن about 1 کپ آپ کا اگر دل چاہے آپ اس میں اچھی چکن بھی را سکتے ہیں مطلب ایک بریسٹ کے آپ چھوٹے جولین کٹنگ کاٹ کے اور پھر اس کو آپ ہلکا سا مارینیڈ کر دو سالٹ اینڈ پیپر سے اور پھر جب ہم نے ادرک لسن ڈالا اس کے بعد آپ اس کو پیاس کے ساتھ اب آگئے ہم ویجیز پہ کیارٹس جولین کٹنگ ہاف کپ ہاف کپ کیابیج سلائسٹ یا جولین کٹنگ سپریگ آنین لیوز ٹھیک ہے سپریگ آنین نہیں جائے گی سپریگ آنین کے لیوز جائیں گے ہاف کپ اور اس میں ہماری گرین چلیز جائیں گی اس طرح سے ڈائیگنل کا ٹیوی چار سے پانچ اور اب ہم اس کو بہت اچھے سیو مکس کریں گے پھر ہم اس میں ٹوس کریں گے اپنے نوڈلز بس اب ہم اس میں نوڈلز ٹوس کریں گے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ کچھ بھی سوگی نہیں ہونا چاہیے ورنہ ساری آپ کی خراب ہو جائے گی یہ ہمارے پاس ہے ون کپ کولسون کے نوڈلز بوائل کیے ہوئے اس کو ہم نے تھوڑا سا پانی میں ڈال دیا تھا سو دیکھ یہ چپکے نہیں اگر یہ بوائل کرتے وقت چپک جاتی ہیں بوائل کرنے کے بعد تو آپ اس کو ہلکے سے پانی میں ڈال دو اس سے یہ دیکھیں بلکل کھلی کھلی ہو جاتی ہے پورا ایک پیکٹ ہے یہ بلکل اب اس کو ہلکے ہاتھ سے ہم ٹوس کریں گے دیکھیں نوڈلز بلکل ایسی کھلے کھلے ہونے چاہیے یہ بھی آپ اس کو بلکل سوفٹ نہیں کر دے نا ورنہ وہ ہلوہ بن جاتا ہے خوبصورت نہیں لگتا اب ہم اس کو بہت اچھے سے مکس کریں گے اور یہ ہماری شہزوان چاومل ہو گئی ریڈی دیکھیں کتا جلدی بن جاتی ہے چلیز بھی آپ کے پاس ریڈی ہیں بس ہلکی ہلکی آپ چاپنگ کٹنگ کر لو اور چکن کا بھی بتا دیا بوائل چکن پڑی ہوئی ہے تو کوئی اس جیسے تو بات ہی نہیں ہے نہیں ہے تو آپ ایک سینے کو ہلکا سا فرائے کر سیں بہت ہلکے ہاتھ سے ایم سوری میں نام بھول گئی ہوں جنہوں نے شہزوان چاومل کی فرمائش کی تھی ای ہوپ انہوں نے یہ دیکھیں گے اور پوراً بنائیں اور مجھے بتائیں کہ کیسی بنی یہ ریسپی انفیق بہت سارے لوگوں نے یہ بھی فرمائش کی تھی کہ یہ چلیز کس میں یوز ہوتی ہے اس کو بھی میں نے آپ کو بتا دیا یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا اوور مکسنگ بھی نہیں کرنی ہے اوور ککنگ بھی نہیں کرنی اور اوور مکسنگ بھی نہیں کرنی ہے اب ہم اس کو ریش آؤٹ کریں گے کسی بھی خوبصورت سے فلاتر میں اور ہم اس کو پھر سرف کریں گے شہزوان چاومل بہت آرام سے ملتے ہیں آپ سے شہزوان چاومل کی سرونگ پر جی یہ دیکھیں ہماری زبدہ سی فلیور فول شہزوان چاومل بن کر تیار ہو چکی ہے اس کو تو میری بات اگر آپ مانتے ہیں ابھی پٹا پٹ بنا لیں جنہوں نے چلی اویل ابھی تک بنا لیا ہے دیفنیٹی ان کے پاس یہ چلی پیسٹ ریڈی ہوگا اتنی مزے کی بنی ہے یہ کومنٹ ٹیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا ہماری سیریز آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ انشاءاللہ زبردست ہی ایک اور سیریز کے ساتھ بہت جلدی واپس آؤں گی بہت زبردست ہی سیریز کے ساتھ لیکن چینیز سیریز ہماری یہیں پر انشاءاللہ حتم ہو رہی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو میں آپ لوگ اسے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی